بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں سلمان کیا ہوا کسی سے بات کی قرائے کے لئے کیونکہ یہ مہینہ تو جیسے تیسے نکل جائے گا پر آگے کیا ہوگا تمہاری تنخواہ بھی تو اتنی نہیں ہے کہ گھر کے اخرجات پورے ہو سکیں ہمارا سادہ تر دارومدار قرائے کی رقم پہ تھا سوفیہ بولی نہیں ابھی کچھ نہیں ہوا اللہ مالک ہے تم اس کی ذات پر بھروسہ رکھو اسی باری طالعہ نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا سلمان نے اسے حسنہ دیا پر تم بھی تو کسی بروکر کے پاس نہیں جاتے نا سوفیہ ناراض ہوتے ہوئے بولی دیکھو سوفیہ اگر بروکر کے ذریعے یہ مکان قرائے پر چڑھایا تو وہ کمیشن مانگے گا ہم بلا وجہ اس کو پیسے کیوں دیں جبکہ وہی پیسے ہمارے دوسرے اخرجات میں کام آ سکتے ہیں سلمان نے اسے سمجھایا تو سوفیہ چڑھ کر بولی کوئی کام تو ڈھنکا کر لیا ہوتا تو آج ہی موتاجی نہ ہوتی چائے رکھی ہے ببرچی خانے میں پی لینا یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی سلمان اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ دو منزلہ مکان میں رہتا تھا یہ مکان اس کے پاس اس کے والد کی آخر نشانے کے طور پر تھا جس کی اوپر والی منزل اس نے قرائے پر ترکھی تھی وہ ایک ادارے میں معمولی تنخواہ پر کام کرتا تھا گھر کے زیادہ تر خرچے قرائے سے ہی پورے ہوتے تھے اسی بات کو لے کر سوفیہ اور اس میں آئے دن جھگرا ہوتا تھا سلمان ذرا تھنڈی طبیعت کا مالک تھا تو اس جگڑے میں اس کے کردار کو مظلوم سے تشبیح دیں تو غلط نہ ہوگا دیکھا جائے تو سوفیہ کا موقف غلط نہیں تھا وہ چاہتی تھی کہ قرائے کے پیسے بچ جائیں تو وہ بچوں کے مستقبل میں کام آئیں وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر اپنے بچوں کو بہت کامیاب دیکھنا چاہتی تھی مگر شاید اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ سلمان بھی ان بچوں کا باپ تھا اسے سوفیہ سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر تھی سوفیہ ہمیشہ سے سلمان کو ناکارہ اور گیر ذمہ دار سمجھتی تھی مگر ایسا حقیقت میں نہیں تھا سلمان ہر وقت اپنے گھر والوں کی خوشیوں کے بارے میں سوچتا پر سوچنے اور فکر کرنے سے کچھ حاصل تو نہ ہوا پر شاید سلمان کی پریشانیوں میں اضافہ ضرور ہوا سوفیہ گھر کی بڑھتی ہوئی پریشانی کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ سلمان کے ساتھ تلک ہوتی جاتی بس یہی وجہ تھی کہ گھر میں سلمان کی حیثیت ماند پڑتی جا رہی تھی دیکھو ابھی بھی کہہ رہی ہوں بچوں کا سوچو لوگ تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے پر تم ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے سوا کوئی کام نہیں کرتے سوفیہ کے سمجھانے کے انداز میں بھی زہر کی آمیزش تھی سلمان اسے سمجھاتا مگر اس کے پاس سوفیہ کو دینے کے لیے بس ایک ہی جواب تھا کہ میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا جو اس نے دینا مناسب نہیں سمجھا سوفیہ کے دل میں بھلے ہی کچھرا ہو مگر وہ گھر کو ہمیشہ صاف رکھتی تھی اور بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کی تھی کہ گھر میں کچھرا وغیرہ نہ ہو ایک دن سلمان شام کو جلدی آ گیا کیا ہوا آج جلدی آ گئے ہو کیا کسی کو ٹائم دیا ہے بچائے خیریت پوچھنے کے سوفیہ نے سلمان کے جلدی آنے پر اس پر تانوں کی بارش کر دی نہیں وہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی سلمان بولا ارے یہ سب بہانے اپنے سیٹھ کو سنانا وہ اس پر یقین بھی کر لے گا میں بھلے پڑی لکھی نہیں ہوں پر تمہارے ساتھ سولہ سال ہو چکے ہیں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں ابھی سوفیہ کے تانے ختم نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پر کسی نے گھنٹی بجائے اس وقت کون آ گیا سلمان بولا تمہارے ہی رشتہ دار ہوں گے میں تو نہیں جا رہی دروازے پہ تم ہی جاؤ سوفیہ بولی سلمان اٹھا اور تھکے قدموں سے دروازے کی طرف بھڑ گیا دروازہ کھولا تسامن محلے کی ایک بچی تھی اس کے ساتھ ایک مرد اور عورت بھی تھے چچا یہ آپ کے مکان کا پوچھ رہے تھے یہ کہہ کر وہ بچی وہاں سے چلی گئی جی فرمائے سلمان بولا جی وہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا مکان قرائے کے لئے خالی ہے تو اس سلسلے میں بات کرنی تھی وہ شخص بولا جی جی تشریف لائیے سلمان نے انہیں اندر آنے کے لئے کہا سوفیہ نے جب انہیں آتے دیکھا تو سر پر دپٹہ لے لیا پھر وہ ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئے سلمان نے انہیں مکان کی تفصیل بتائی انہیں مکان دیکھنے کے لئے کہا مگر وہ صاحب جنہوں نے اپنا نام فیصل بتایا تھا کہا گھر تو ہم دیکھ چکے سوفیہ اور سلمان کو تھوڑی حیرت ہوئی ان کو یوں حیرت میں دیکھ کر فیصل بولا ارے بھائی آپ نے اتنا تخصیل سے گھر کے بارے میں بتا دیا کہ ہم نے یہیں بیٹھے بیٹھے گھر دیکھ لیا پھر کمرے میں ایک کہہ کہاں گھنجا اللہ کے حکم سے تمام معاملات اسی وقت تیپ آ گئے انہوں نے اڈوانس بھی دے دیا اور ڈیپوزٹ کی رقم بھی ادا کر دی کہنے لگے کہ ہم اگلی جمعہ رات کو یہاں آ جائیں گے ان کے چانے کے بعد سلمان نے سوفیہ سے کہا کہ یہ پہلے قرائدار ہیں جنہوں نے کسی معاملے میں بحث نہیں کی ہم نے جو شرطیں رکھی انہوں نے مان لی ارے اب بلا وجہ کسی وہم میں پڑھ گے ان سے کچھ ایسا الٹا سیدھا نہ کہہ دینا بڑی مشکل سے تو قرائدار ملے ہیں سوفیہ رقم گنتے ہوئے بولی پھر اگلی جمعہ رات کو فیصل اور کنیزہ سلمان کے گھر رہنے آ گئے سلمان کو یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ ان کے پاس گھر کا تو کوئی سامان ہی نہیں تھا مغرب کے وقت اوپر کی منزل سے انتہائی تیز خوشبو آئے جیسے کوئی مٹھائی بنا رہا ہو تھوڑی دیر بعد کنیزہ آئے اور انتہائی خوشنما پلیٹ میں سجا گرم گرم حلوہ سوفیہ کو دیا سوفیہ نے اسے بیٹھنے کو کہا کہ فیصل نماز سے آتے ہوں گے اور ان کے لئے کھانا بھی بنانا ہے یہ کہہ کر وہ چلی گئی رات کے کھانے میں جب سب نے وہ حلوہ کھایا تو اپنی انگلیاں چاٹتے رہ گئے پھر سوفیہ نے اس پلیٹ کو دیکھا ایسی پلیٹ تو عورتیں بہت پہلے استعمال کیا کرتی تھی دیکھنے میں وہ پیتل کی تھی اور عام پیتل کی پلیٹو سے کافی وزندار تھی اس پر بہت ہی خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے کھانے کے بعد سلمان بولا بیگم اسے کہتے ہیں حلوہ کبھی تم نے ایسا حلوہ بنایا بس اتنا کہنا تھا کہ جیسے پانی پت کی جنگ چڑ گئی سوفیہ نے دو زمین آسمان کے کلابے ملا دئیے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے سلمان نے سوفیہ کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ بیگم اب ہم اکیلے نہیں ہیں اگر قرائے دار تک تمہاری آواز پہنچی تو وہ تمہارے بارے میں غلط تاثر قائم کریں گے بس اتنا کہنا تھا کہ سوفیہ کی زبان بند ہو گئی اگلی روز فجر سے کچھ دیر پہلے سلمان کی آواز سے آنکھ کھل گئی گور کیا تو یہ تلاوت قرآن پاک کی آواز تھی سلمان نے اتنی میٹھی اور دل کو لبھا دینے والی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی وہ تو جیسے اس آواز میں کھوسا گیا پھر اٹھا اس نے وضو کیا اور مسجد کو جانے لگا اتنے میں فیصل سے اس کی ملاقات ہو گئی وہ بھی مسجد ہی جا رہا تھا دونوں ایک ساتھ ہی مسجد چل دئیے دن چڑھے سوفیہ کنیزہ کے گھر حلوے کا شکریہ اور برطن واپس کرنے گئی دیکھا تو وہ بھی تلاوت میں مشغول تھی اور گھر میں ایک دل فریب مہک پھیلی ہوئی تھی سوفیہ تو جیسے کنیزہ کی آواز کی دیوانی ہو گئی خیر جب وہ وہاں سے فارغ ہوئی تو سوفیہ نے اپنے آنے کا مدہ بیان کیا اور حلوے اور خاص کر پلیٹ کی تعریف کی کنیزہ بولی بہن ایک کام کرو یہ پلیٹ تم رکھ لو سمجھ لو کہ میری طرف سے توفہ ہے سوفیہ کو تو جیسے خزانہ مل گیا ہو پہلے دن سے ہی اس کی نظریں اس پلیٹ پر تھیں اس نے کنیزہ کا شکریہ پھر سے ادا کیا اور گھر چلی آئے رات کے کھانے میں سوفیہ نے اس پلیٹ کا ذکر سلمان سے کیا تو وہ بھی بولا اچھے قرائدار ملے ہیں ورنہ آج کا لوگ تو ذرا سی چیز دے کر واپس مانگ لیتے ہیں اور تم تم تو روز ویسل بھائی کے ساتھ چاہتے ہو نماز پڑھنے کبھی پوچھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں سوفیہ نے کہا ہاں ایک بار پوچھا تو تھا کہنے لگا اب بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں سلمان نے کھانا ختم کرتے ہوئے کہا سوفیہ اس رات سوچ میں پڑ گئی کہ قرآن پاک پڑھانے کا کتنا وظیفہ ملتا ہوگا مکان کا قرائد بھی اچھا خاصا تھا پھر گھر کا خرچہ بھی تھا خیر اسے قرائد وقت پر بنا کہے مل جاتا تو اس نے اپنے دماغ پر زیادہ زور ڈالنا مناسب نہیں سمجھا پھر وہ اپنے ہی خوابوں کی دنیا میں کھو گئی رات کو اچانک سوفیہ کو آہٹ محسوس ہوئی وہ بورچی خانے کی طرف بڑھی تو اسے لگا بہت سارے بچے مل کر کچھ پڑ رہے ہیں اس نے گھڑی دیکھی تو سواتین بچ رہے تھے اتنی رات کو یہ کس کے بچے ہو سکتے ہیں خیر اسے نیند آئی تھی اس نے جلدی سے پانی پیا اور سونے چلی گئی اگلے روز کام پر جانے سے پہلے سلمان نے سوفیہ سے کچھ پیسے مانگے اس نے ناک پھون چڑھا کر اسے سو روپے دے تو دیئے مگر اس چط پر کہ وہ تنہوہ ملنے پر اسے الگ سے لوٹا دے گا پھر بچوں کے سکول اور سلمان کے کام پر جانے کے بعد وہ گھر کی صفائی میں لگ گئی صفائی کے توران اسے سلمان کی علماری کے پاس سے دو ہزار روپے ملے پیسے دیکھ کر سوفیہ سوچنے لگی ضرور یہ سلمان کے ہی ہوں گے خود کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہوئے بھی یہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے شام کو آنے دو میں اس کی خبر لیتی ہوں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے سوفیہ خود سے گویا ہوئی اور پھر کام میں لگ گئی سلمان تمہیں بڑے صاحب بلا رہے ہیں دفتر میں اس کے سینئر نے اس سے کہاں جی سر میں ابھی مل لیتا ہوں یہ کہہ کر سلمان نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جی کون ہے اندر سے آواز آئی جی کیا میں اندر آ سکتا ہوں سلمان نے تھوڑا سا دروازہ کھولتے ہوئے کہا ارے سلمان آؤ آؤ سلمان تمہارے لیے ایک بری خبر ہے اب تمہیں تمہارے عہدے سے برخواست گیا جاتا ہے جی سر وہ کیوں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ مجھے بتائیں تو صحیح میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو سلمان تقریبا روحان سا ہو گیا خواجہ صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکورا کر کہا ارے بھائی درو نہیں تمہیں تمہارے عہدے سے برخواست کر کے جونئر مینجر کے عہدے پر فائز کیا جا رہا ہے یہ سن کر تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے اس نے سیٹھ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے کمرے سے باہر آ گیا وہ یہ خبر سب سے پہلے صوفیہ کو سنانا چاہتا تھا وہ شام کا بے سبری سے انتظار کرنے لگا شام کو گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے صوفیہ کو یہ خوشکبریں سنا دی صوفیہ نے اس کی خبر لے لی پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری کو چیز گم تو نہیں ہوئی صوفیہ نے جاسوسوں والے انداز میں پوچھا نہیں تو سلمان نے کاندھے اچھکاتے ہوئے جواب دیا آج بڑے خوش لگ رہے ہو صوفیہ نے اپنا انداز بدلتے ہوئے کہا اچھا ارے انسان خوش بھی نہ رہے کیا سلمان نے جواب دیا مگر پھر صوفیہ سے رہا نہیں گیا ہزار روپے کے دو نوٹ اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولی بتانا پسند کرو گے کہ یہ کہاں سے آئے اور اگر تمہارے پاس پیسے تھے تو مجھ سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی ارے میرے پیسے نہیں ہیں خود ہی سوچو اگر میرے پاس ہوتے تو پھر میں تم سے کیوں مانگتا اور اگر ہوتے تو میں یوں گھر میں رکھ کر کیوں جاتا اپنے پاس لے کر نہ جاتا یہ سن کر صوفیہ سوچ میں پڑ گئی خیر اس نے پھر پوچھا تمہارے نہیں ہیں تو میں ہی رکھ لیتی ہوں یہ کہہ کر صوفیہ جانے لگی اچھا سنو تو تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے سلمان خوش ہوتے ہوئے بولا تمہارے موں سے تو خوشی کی خبر سنے عرصہ بیٹ گیا خیر بتاؤ کیا بات ہے سلمان یہ کہنے کے بعد ایک خوشگوار جواب کا منتظر تھا خالی اہتے میں ترقی ہوئی ہے یا کچھ تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا ہے ہاں تم اور تمہاری نوکری کہیں میرے لیے تاج محل ہی نہ تعمیر کروا دو تم یہ کہہ کر صوفیہ کمرے میں چلی گئی اور سلمان اپنا سا مو لے کر رہ گیا اگلے روز صبح سے ہی سلمان کی بیٹی کو بخار تھا ڈاکٹر نے دوا دی کہا شام تک ٹھیک ہو جائے گی لیکن مرز بڑھتا گیا چون چون دوا کی کہ متراتف بچی کی طبیعت پگڑتی گئی دوپہر کو اس کا بدن آگ کی مانت تپ رہا تھا کنیزہ کو خبر پہنچی تو وہ اور فیصل آیادت کو آ گئے بچی کو دیکھا پھر فیصل نے کنیزہ کو اشارہ کیا اس نے اپنا ہاتھ اس بچی کے ماتے پر رکھا تو یکتم بچی نے آنکھیں کھول دی اتنے میں اس نے صوفیہ کو بکارا سلمان نے دیکھا تو اس کا بخار اب ختم ہو گیا تھا سلمان نے فیصل اور کنیزہ کا شکریہ ادا کیا اور وہ لوگ کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلے گئے سلمان یہ کون لوگ ہیں تم نے دیکھا کنیزہ کے ہاتھ میں عجیب سا نور تھا صوفیہ نے حیرت سے سلمان سے کہا یہ لوگ شاید بہت نیک ہوں گے سلمان بھی کافی حیرت زدہ تھا اس رات سلمان کچھ سودا لے کر گھر آ رہا تھا تو اس کی نظر گھر کی اوپر والی منزل پر گئی وہاں اس نے عجیب منزل دیکھا ایک نیلے رنگ کی روشنی کھرکیوں سے باہر آ رہی تھی سلمان گھر آیا اور صوفیہ کو لے کر ڈٹے ڈٹے اوپر کی منزل کی طرف گیا دروازے پر رکھ کر انہوں نے کچھ آوازیں سنی جیسے بہت سے بچے مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم لے رہے ہوں اعتفاق سے ایک کھڑکی جو دروازے کے ساتھ ہی تھی وہ کھولی تھی میاں بیوی نے جو منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اندر بہت سارے بچے قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور ان سب کے ساتھ فیصل اور کنیزہ بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ منظر دیکھ کر وہ فوراں نیچے آگئے کچھ لمحے تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ دروازے سے کوئی بھی بچہ اندر داخل نہیں ہوتا تھا سلمان سوچ میں پڑ گیا وہ رات انہوں نے بہت بیچینی میں گزار دی اگلا روز چھٹی کا تھا سلمان گھر میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ کنیزہ اور فیصل آگئے وہ دونوں بیٹھے پھر فیصل گویا ہوا رات سے آپ لوگوں کی وجہ سے بیچینی ہے اس کا جواب یہی ہے کہ آپ صحیح سوچ رہے تھے ہم لوگ اس دنیا کے نہیں ہیں مگر اب ہم جا رہے ہیں ہم جس مقصد سے آئے تھے وہ پورا ہو گیا آپ لوگ بہت اچھے انسان ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ زندگی میں آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں اب ہمیں اجازتیں ہمیں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں جنہیں پایا تکمیل تک پہنچانا ہے آپ لوگ بہت اچھے انسان ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ زندگی میں آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں اب ہمیں اجازتیں ہمیں اور بھی بہت سے کام ہیں جن کو تکمیل تک پہنچانا ہے یہ کہہ کر فیصل اور کنیزہ چلے گئے مگر سلمان اور صوفیہ سوچتے ہی رہ گئے اگلے دن حسب معمول صوفیہ صفائی کر رہی تھی تو اسے وہاں ایک ویگ نظر آیا جلدی سے اس نے سلمان کو بتایا اور پھر وہ بستہ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کھولا ان کی آنکھیں تو حیرت سے پھول گئیں وہ سارا بستہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا وہ جو بھی تھے ان کے الفاظ سلمان کے کانوں میں گونڈ رہے تھے ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا کیا اللہ نے انہیں ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا یہ سوچ کر ہی اس کے آنکھوں میں شکرانے کے آنسو آ گئے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے